اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین اکرام یہ نقش جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ نقش خاصوصا جوڑوں کے درد کے لیے اور ہڈیوں کے درد کے لیے بہت بہترین اور نایاب نقش ہے یہ اس نعظم کا نقش ہڈیوں کے درد کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے بہت بہترین اور مفید ہے جوڑوں کے درد کے کہیں وجوہات ہوتے ہیں جسمانی امراض سے بھی ہوتا ہے جناتی بیماریوں سے بھی ہوتا ہے جناتی بیماری سو میں نوے فیصد ہڈیوں کا درد اور جسمانی درد جوڑوں کا درد یہ جناتی ہوتے ہیں خاص کر ان مریضوں کو جن پر جنات عاشق ہوتے ہوں دن بدن کمزوری کی وجہ سے ان کے ہڈیوں میں درد ان کے جوڑوں میں درد یا جس شخص پر جنات مسلط ہوں چاہے وہ قدرتی ہو چاہے وہ کالا جادو کی وجہ سے ہو دن بدن کمزوری کی وجہ سے اور جنات کی زیادہ اثرات کی وجہ سے جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کا درد بہت زیادہ شدید اس مریض میں ہوتا ہے ہڈیوں کا درد دور کرنے کے لیے جوڑوں کا درد دور کرنے کے لیے یہ بہت بہترین نقش ہے ہڈیوں کے درد کے علاج کے لیے جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے آپ لوگ اس نقش کو ایک بار ٹرائی کر کے ضرور دیکھے گا یہ نقش آپ لوگ خود بھی لکھ سکتے ہو اپنی لیے لکھ سکتے ہو اپنے والدین کے لیے اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کی والدین کو جوڑوں کا درد ہو یا آپ کے گھر میں سے کسی کو جوڑوں کا درد ہو یا آپ کے امسائیوں میں سے کسی کو جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کا درد ہو تو آپ لوگ اس نقش کو ضرور ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں گے ہڈیوں کا درد جوڑوں کا درد سرخبات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور شکاری بات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یہ دونوں ایک قسم کے بیماری بیماریاں ہیں آنے والے نقش پر آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ میں سرخبات اور شکاری بات کا بھی ذکر کروں گا جس میں ہڈیاں پول جاتی ہیں اور ٹھیڑے ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں کا درد اتنا شدید ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بغیر سٹیرائیڈ اور نشاور دوائیوں کے کھائے بغیر مریض کو آرام اور سکول نہیں ہوتا اس پر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بناوں گا اور میں کوشش کرتا روں گا کہ دن میں ایک ایسی ویڈیو بناوں جس میں جسمانی امراض کا علاج کے بارے میں ہوں جسمانی امراض کے میرے جتنے بھی نکوش ہوں گے وہ انشاءاللہ اسم اعظم کے ہوں گے اور زکاة کبیر اکبر کے ہوں گے اگر وہ آپ لوگ اس کو لکھو گے اور استعمال کرو گے انشاءاللہ یہ ویسے ہی کام دے گا جیسے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوں ناظرین کرام جوڑوں کے درد کے لیے آپ لوگوں نے دو عدد تعویز لکھنے ہیں اس تعویز کو آپ لوگ کسی بھی ٹھائم لکھ سکتے ہو نیلے سیائی اور ارکی گلاب سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے دو عدد تعویز لکھنے ہیں لکھنے سے پہلے بائیس بائیس مرتبہ آپ لوگوں نے درود شریف ضرور پڑنا ہے جب آپ دو عدد نقش لکھو گے ایک مریض کے گلے میں ڈال دے اور ایک مریض کے کمرے میں لٹکا دے جہاں مریض اٹھتا بیٹھتا ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی نقش کے چھے عدد نقش اور لکھ دینی ہے ہر تین تین دن کے حساب سے آپ لوگوں نے مریض کو ایک ایک نقش بلا دینی ہے انشاءاللہ جب فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے بارہ عدد نقش اور بنا دینی ہے اگر آپ لوگ اس نقش کو لکھ نہیں سکتے آپ لوگوں کے لئے مشکلات ہو تو آپ لوگ اس نقش کی فوٹوکاپی استعمال کیجئے گا اگر آپ لوگ کو فوٹوکاپی بھی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اس نقش کو کسی دوسرے شخص سے لکھوائے گا جو تعویزات لکھنے پر عبور رکھتا ہو لکھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں سب سے پہلے آپ لوگوں رہے یہ تلسماتی حروف لکھ دینی ہے پھر یہ لین جس میں اللہ اللہ لکھا ہوئے پھر الحق الحق پھر السلام السلام پھر یہ تلسماتی حروف لکھ دینی ہے اور کارگر نقش ہے اس نقش کو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس نقش میں مریض کا نام ضرور لکھنا ہے دونوں تعویزات میں آپ لوگوں نے مریض کا نام ضرور لکھتے نہ ہیں اجازت کے ساتھ استعمال کیجئے گا اجازت کے بغیر استعمال مت کیجئے گا اجازت کو اگر آپ لوگوں کی ضرورت ہو تو کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا رہنمائی کرتا رہوں گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ ان نقوش کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر چاہے ہو فیس بک ہو ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلی گرام جو بھی آپ لوگوں کے اکاؤنٹس ہو اس میں ضرور شیئر کیجئے گا یہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے کل اگر ان نقوش سے ہمارے بین بھائی استفادہ حاصل کریں اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ